آئیے سوڈنٹس اب میں موو کرتے ہیں ایزامپل ایٹ پوائنٹ ون کی طرف ایزامپل ایٹ پوائنٹ ون is identifying the more metallic element in a pair of elements نمبر ون sodium potassium b beryllium sodium دیکھے سوڈنٹس یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ دو گروپ ہیں آپ کو elements کے بتائے گئے ہیں ان میں سے more metallic کون سا ہے تو اوویسلی ایک اگر more metallic ہوگا دوسرا less metallic ہوگا تو آئیے پہلے part a کو solve کرتے ہیں part a میں sodium اور potassium میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا زیادہ metallic ہوگا دیکھے سوڈنٹس اگر ہم solution کی بات کریں تو sodium اور potassium ایک group number one میں آتے ہیں تو group number one کو میں یہاں پہ ایک دفعہ mention کر دیتا ہوں کہ group number one a میں آپ کے پاس جو metals آتے ہیں hydrogen کو چھوڑ کے lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and fransium یہ elements آتے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ identify کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ metallic character top to bottom in a group increase ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں lithium less metallic ہوگا sodium زیادہ metallic ہوگا potassium اور زیادہ metallic ہوگا کیونکہ ہم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بتانا ہے تو آپ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ sodium less metallic ہوگا اور potassium زیادہ metallic ہوگا تو آپ کا یہاں پہ answer ہوگا potassium is more metallic تو ہوفلی آپ کو یہ concept understand ہوگیا ہوگا آئیو سیڈنٹس اب ہم پارٹ بی کو دیکھتے ہیں جس میں بریلیم اور سوڈیم کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو سب سے پہلے ونس اگین اگر ہم بات کریں گروپ نمبر ون کی اور گروپ نمبر ٹو کی سو آپ دیکھیں گے کہ سوڈیم گروپ نمبر ون میں آتا ہے جبکہ بریلیم گروپ نمبر ٹو کا element ہے تو سوڈنٹس یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ along the period یہاں پہ اگر ہم move کریں تو metallic character decrease ہوتا ہے تو سوڈیم زیادہ metallic ہوگا بریلیم لیس metallic ہوگا تو ہم اگر ان پیر میں سے بات کریں تو ہم لکھیں گے سوڈیم is more metallic اس کی ریزن یہی ہے کہ پیریڈ میں سوڈیم پہلے آرہا ہے اور بریلیم بعد میں آرہا ہے تو سوڈیم is more metallic سو ہفلی آپ نے مجھے گے مثال 8.1 شکریہ